الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ عام آباد کبیرہ گناہ کا سیجلہ چاہ رہا ہے زینس سے مطلق قبائر گناہ میں جس گناہ کا آج دیکھیں گے وہ ہے داڑی مڈوانا داڑی مڈوانا مجود سی اور مشرکوں سے مصابت اختیار کرنے والا عمل ٹھیک ہے نا اس لئے موچوں کو کترائیں داڑیوں کو بڑھانے کا حکم ہے لیکن ابن میں داڑیوں کو بڑھاؤ موچوں کو کٹو داڑیوں کو بڑھاؤ بخاری کی حدیث ہے داڑی رہ کر مشرکین کی مخالفت کرو ٹھیک ہے نا یہودی انساری کی مخالفت کرو یہ لفاظ ہے اس کا مطلب کہ داڑی مڈوانا مجود سیوں اور مشرکوں اور یہودی اور انسارہ تمام غیر مسلم قوام سے مشابت اختیار کرنے کا حکم میں ہے تو ان کے مشابت اختیار کر رہے ہیں داڑی مڈوانا کے مڈوانے والوں کے لئے ویل ہے ویل نامی جہنم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک شخص حاضر ہوا ہے اللہ کے نبی کی خدمت کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دونوں طرف دیکھنا آپ نے دونوں طرف دیکھنا پسند نہیں فرمایا جب وہ شخص آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں تو وہ دونوں نے داڑیاں مڈوائی رکھتی تو آپ نے ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا دونوں اپنی داڑیاں مڈوائی رکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم دونوں کے لئے ویل ہے ویل ہے کس نے تمہیں داڑی مڈوانے اور موچھیں بڑھانے کا حکم دیا ہے تو دونوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب کسرانے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے داڑی بڑھاؤ موچھوں کو کتراؤ تو ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اس کا یعنی مطلعاقت اور بربادی ہے اس کے لئے دونوں طبار سے انجام ایک ہی ہے یعنی جہنم تو اس لئے یہ بھی سخت اس کی بھی وعید ہے داڑی مڈوانا داڑی رکھنی چاہیئے لگن ابھی کا حکم ہے داڑی موچھوں کو کتراؤ داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو رکھو داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو معاف کر دو تو اس لئے بعض لوگوں کے ایک موٹھ داڑی رکھی ہوتے ہیں تو یہ بھی کسی صحابی کا کول ہے مگر حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کو ترجیح دینے چاہیئے حدیث میں یہ حکم ہے داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو معاف فرما دو تو یہ جو داڑیوں تھوڑی سی راہ کے کٹا رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ دو اپنے مانپساند کی داڑی ہے نبوی داڑی سنت کے مطابق وہی ہوگی داڑی جو سنت کا مطابق رکھی ہو یہ نہیں کہ ادھر سے کٹ لے تھوڑی سی ادھر سے کٹ لے اپنے مانپساند مغلیہ داڑی جیسے بولتے ہیں داڑی کا وہی عجر ملے گا جو پھر ہی ملے گا جب سنت کا مطابق ہوگی